کسی وکیل نے کبھی نہیں کہا کہ انجینئر جاہل ہے اس کو کچھ نہیں آتا کیونکہ وقالت کا علم انجینئر کے پاس نہیں ہے ڈاکٹر کا علم جو ہے وہ وقالت وکیل کے پاس نہیں ہے لیکن انہوں نے سب نے اپنے اپنے شعبے میں کچھ پڑھا ہے اور وہ ایک دوسرے کو پروفیشنل اور انٹیلیکچول مانتے ہیں تو آپ پھر یہ کیوں نہیں مانتے کہ ایک عالم دین نے بھی اپنی زندگی کے آٹھ دس سال ایک خاص علم کو دیا ہے اچھا پھر تھوڑی دیر کے لیے موازنہ کر لیتے ہیں کہ اگر یہ چار کیٹیگریز ہیں ڈاکٹر انجینئر اگین میں کسی کے خلاف نہیں بات کر رہا ان کی ضرورت ہے معاشرے کو لیکن ان چاروں میں کس کی فضائل قرآن و حدیث میں آئے ہیں ان چاروں میں کس کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں ان چاروں میں کن کے مرتبے بیان ہوئے ہیں بلکہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کبھی کبھی طلبہ ملتے ہیں ان کو کہتا ہوں کبھی ڈی مورالائز مت ہونا آج بھی بے شک کچھ لوگ ناراض ہیں یا باتیں کرتے ہیں مگر آج بھی کسی عالم دین کی گاڑی کا دروازہ یا جوتے اٹھاتے ہوئے آپ کروڑ پتی، عرب پتی، انجینئر، ڈاکٹر انٹلیکچول کو تو دیکھیں گے اللہ کی رحمت سے دنیا میں کسی عالم دین کو کسی اس طرح کے بندے کی جوتے اٹھاتے ہوئے نہیں دیکھیں گے ایسے کسی بندے کے ہاتھ چومتے میں نہیں دیکھیں گے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے آج بھی علماء کی عزت ہے اور بڑی عزت ہے